ہٹے کٹے بھیکاریوں کو دینا کیسا ہے عرفان ناصر سین سے ہماری دکان پر روزانہ بیس سے تیس بھیکاری آتے ہیں جن میں ہٹے کٹے جوان بھی ہوتے ہیں اور ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اللہ کے نام پر مانگتے ہیں ان کو کچھ دینے کے بارے میں کیا ہدایات دیں یہ ہٹا کٹا کا جو لفظ ہے نا یہ ویسے ہی بڑا ہٹا کٹا ہے تو جب خود ہٹا کٹا آدمی آ رہا ہے کٹا پتا ہے کس سے نکلا یہ بھینس کا جو بچہ ہے نا نر یہ اس کو کٹا بولتے ہیں ماشاءاللہ بڑا گول ہوتا ہے اس میں بہت گوش نکلتا ہے تو اس پہ ترس انسان کو بالکل بھی نہیں آتا کیونکہ یہ خود اتنا کٹا ہوتا ہے تو آپ خود سوچو کہ جو کٹے کی طرح ہو اور ساتھ میں ہٹا بھی ہو تو ایسے آدمی پہ تو ترس نہیں آتا علماء نے بیان کیا ہے کہ جس کو اللہ نے بازوہ میں اتنی طاقت دی ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو اس کے لئے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے تو جس میں کمانے کی طاقت ہے موٹے تازے ماشاءاللہ گھوم رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ نہ تعاون کریں ان کے ساتھ تعاون کریں جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سفید پوش لوگ ہیں بے روزگار ہیں روزگار ملنی رہا ان کو کمزور ہیں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں ایسے ہٹے کٹے لوگوں کے بارے میں ایک بات میں کہوں گا بعض دفعہ ان میں واقعی مجبور بھی ہوتے ہیں ان کو کوئی ملازمت مل نہیں رہی ہوتی تو ایسے موقعے پہ ان کو پرکھنے کا طریقہ ہی ہے کہ جب کوئی ایسا کٹا ٹائپ کا آدمی آئے جو ہٹا بھی ہو تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے کوئی مزدوری کا بولے اس کو کہ یار میں تمہیں ایسے ہی نہیں دوں گا یہ کام کر دو میرا ذرا تو اس کے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اگر وہ کام کر دے اس کا مطلب ہے واقعی یہ مہتاج ہے میری عادت یہی ہے میں کوشش شیسی کی کرتا ہوں جیسے کوئی آتا ہے نا ہٹا کٹا بھکاری میں کہتا ہوں یہ مسجد کی کیاری بنا دو تھوڑا سا کھدائی کر دو میں ایک گھنٹے کے آپ کو اتنے پیسے دوں گا اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے اگر وہ تیار ہو جائے مزدوری کے لیے اس کا مطلب واقعی مستحق ہے پھر آپ نے کی بات اگر پانچ سو کی ہوئی ہے تو آپ اس کو ہزار روپے دے دیں دو ہزار روپے دے دیں کیونکہ مستحق ہے لیکن اگر وہ کنی کا طرح کے پتلی گلی سے نکل لے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ بھی کنی کا طرح کے پتلی گلی سے نکل لیں وہاں سے آپ بولیں بھائی پھیکنے کی چیز نہیں ایسے لوگوں کو تو آپ اپاہج بنا رہے ہیں اسلام نے ہمیں یہ تھوڑی کم دیا ہے کہ لوگوں کو پیسے دے دے کہ ان کو اپاہج بناو اور بالکلی قوم پہ بوجھ بنا دو یہ تو ٹھیک نہیں ہے مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیق مانگی آپ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کچھ تو ہے وہ لے کر آئے برطن لے کر آئے آپ نے اسے نیلام کیا دو درہم میں بکا ایک سے آپ نے کلہاری ان کو دی کہ بھئی کلہاری خرید کے لاؤ اور ایک درہم سے آپ نے کہا کہ اپنے گھر کا خرچہ چلاو وہ کلہاری لے کر آئے آپ نے دستہ لگایا اس میں اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کٹ کے بیچو تو وہ بیچتے رہے اور اللہ نے ان کے مال میں برکت اتا فرمائی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قوم کو اپاہج بنانے کا حکم نہیں دیا قوم کو کارامت بنانے کا حکم دیا تو جو واقعی مستحق ہیں ان تک آپ رقم پہنچایا کریں اور جو ایسے ہٹے کٹے موٹے تازے گول گول آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا دیں پیسے بعض دفعہ مستحق بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو کہیں کہ ہاو ہم تمہیں کوئی کام بتاتے ہیں تو کوئی چھوٹا موٹا کام لگائیں ان کے ذمہ اور پھر اس کی دہاری ان کو دے دیا کریں تو انشاءاللہ اس سے پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہٹا کٹا ہے کما سکتا ہے لیکن وہ اتنی دہاری نہیں بنتی جس سے گھر کا خرچ چلا سکے بعض دفعہ اتنے وہ دہاری پہ آمادہ بھی ہو جائے گا لیکن اس کے وہ اتنے بن نہیں رہے اس کے گھر کے خرچے زیادہ ہیں اولاد زیادہ ہے یا تعلیم کے خرچے ہیں یا بیماری کوئی ایسی آئی وی خطرناک قسم کی تو پھر اس میں الگ سے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے